پاکستان فیلم انڈسٹری کے معروف پروڈیوسر، ڈیریکٹر اور فلم ایکٹر ملک یاکوب نور کی سالگیرہ آج لاہور کے مقامی ریسٹورنٹ میں منائی گی اس سالگیرہ میں پاکستان فیلم انڈسٹری کے معروف ایکٹرز، ڈیریکٹرز، رائٹرز اور تیکنیک کاروں نے شرکت کی اس سالگیرہ کے حوالے سے معروف فلم ڈیریکٹرز سید نور، اداکار راشد محمود، اداکار، حیدر سلطان، معروف مصنف محمد پرویز کلیم، اداکار اچھی خان، اداکار اماہو ملک، ماہم رحمان جردانہ رحمان، فیلم سٹر شپکت چیما، مارڈل لائبہ خان، بیا خان، معروف رائٹر ناصر عدیب اور معروف ہدایتکار اقبال کشمیری کے علاوہ سٹیج فلم کے ڈیریکٹر رائٹر ڈاکٹر اجمل ملک نے شرکت کی اور اپنے خوبصورت الفاظوں سے نوازا ان صاحبان نے ملک یاکوب نور کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے خوبصورت تمناؤں کا اظہار کیا اور نوائیں دیں کہ وہ آئندہ بھی کئی برس اپنی خوشیاں ان تمام دوستوں کے ساتھ ملیں آج کا دن آپ کا پدائش کا دن ہے آپ تجھے دن مبارک ہو وہ فخر محسومس کرتے ہوں گی وہ رو ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہم بھی فخر کرتے ہیں میں اقصا سوچتا ہوں کہ یہ کیک کیوں کٹا جاتا ہے سالگیرہ کو پر یہ کیک کیوں کٹتے ہیں اس کی کیا نفسیات ہے اس کے پیچھے کوئی ایک بات کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کیا کھانے تو میں پی پڑھ رہا تھا کہ یہ کیک ایک سیلیبریشن ہوتی ہے ان سالوں کی جو آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں وہ آپ کاٹ کے اپنے زندگی سے پھینک دیتے ہیں اور نئے آنے والے سالوں کے لیے اہد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی آگے والے زندگی کیسے گزار دیتے ہیں تو لہذا آج اس موقع پہ یاکوب نور صاحب آپ کے زندگی کے جو پچھلے سال ہیں جو کراچی میں رہے لاہور میں رہے کہیں بھی رہے وہ آپ کی زندگی سے کٹ کے وہ واپس نہیں آسکتا ہے آنے والے سالوں میں آپ کی محبتیں بڑھنی چاہیے آپ کا شوق بڑھنا چاہیے آپ کی فلم بڑھنی چاہیے لیکن ساتھ میرلیز بڑھنی چاہیے یہ بہت زندگی ہے میری طرف سے بھی ملک یاکوب نور صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو تمام دوستوں کی طرف سے کہ خیر سے آج آپ پتیس سال کے لیے ملک صاحب پچھلے کو تین چار پروگرام آپ کی اٹینڈ کی ہیں تو ایک ہی بات بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں نے لاہور والوں کے لیے کراچی چھوڑ دیا اور پھر انور صاحب نے بھی یہ بھی بات کی ہے کہ اب آپ فلم بھی ریلیز پریں اور آپ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں پچھلی لائف کو ڈسکس نہیں کروں آپ نے یہ الزام بھی دیا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں میسر ہوا تھا وہ مجھے نہیں تجان سکے انہوں نے مجھے پھو دیا اور انڈسٹری کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا تو اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں جن کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ کو ان لوگوں کی ضرورت تھی جو اصل پاکستان فلم انڈسٹری ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں آنے والا شخص جب تک وہ بھولپن میں ہوتا ہے تو وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں جس سے کچھ اچھا ہو جائے تو آپ سید نور صاحب کے شاگرد ہیں آپ انہی پر ہی ڈپینڈ کر کے ایک مرتبہ بھولپن میں وہ دو چار اچھی پیچرز بنا لیں اور سید نور صاحب بھی ہمیں اپنی قرآنی یادیں تاردہ کرا دیں اور لاہور فلم انڈسٹری پر بھی یہ اعزام ختم ہو جائے کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ آپ کراچی میں شیفت ہو گئی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اصل فلم انڈسٹری لاہور ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کراچی چھوڑ کر لاہور دیں دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ بار بار ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں کہ میں نے کراچی چھوڑ دیا میں پچھلے دنوں کراچی جا ہوا تھا تو وہاں آپ کی ڈسکس ہوئی میں نے کہا جی ملک یاکوگ مو تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ بندہ بلکتا ہے جو لاہور آلے تو اب لاہور والے ہو گئے ہیں آپ یہ کراچی والی بار 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 جانا ونہ کیا کریں اتنے بڑے لوگ جو ہیں انڈسٹری کی اتنی لیجنڈ شخصیات آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور بڑی خوبصورت بات کی یہ ناصر عدیب صاحب نے کہ میں ساری زندگی اس فلم جسٹری کو دینے کے بعد اگر آج اپنی سالگیرہ کروں گا تو اتنے لوگ نہیں آئیں گے اور آپ سے اتنی محبت ہے کہ اتنے لوگ آگئے ہیں اللہ پاک آپ کو ایسی کئی سالگیرہیں دیکھنا نصیب کرے اور ہر سالگیرہ پر ہم یوں اکٹھنے ہوں تو آپ کے دو چار ریلیز ہونے والے پروجیکٹس کی کامیابی کی ڈسکس بہت شکریہ موسیقی موسیقی